بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد الرحمن اور آپ دیکھنے ہیں تیکنیکل اکیڈمی تیکنیکل اکیڈمی ڈوٹ کوم کی طرف سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہارزی ہوں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتانے والا ہوں شروع کرنے سے پہلے بتا دوں اگر آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو کر لیجی آپ لوگ بہت سی ویب سائٹ دیتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ اس کے اندر کسی پر کلک کرتے ہیں تو وہ اگلی ویب سائٹ کھول لیتا ہے جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو گلت کھل گئی تو آپ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو اسی پر چل جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کس طرح لگانا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہلے لیوٹفکیشن بلک کو دبا لیں انشاءاللہ آنی والی ویڈیوز میں میں آپ لوگ کو بہت بہت اچھی ویڈیوز دینے والا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے چل جانا ہے ایڈ ڈوٹلی میں اور آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنونا ہے ایڈورٹائز کا یا آپ لوگ کو ایڈورٹائز کا آپ لوگوں نے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر لنک کو شورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو فیس بک یا آپ ورسہ پر گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم پوپ ایڈز کی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلو ہم میں انشاءاللہ جب کو اس کی کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد جب آپ لوگ آئیں گے تو یہ آپ کو ایڈورٹائزر میں لے کے آئے گا آپ نے پبلیشر میں آجنا ہے جیسے ہی آپ لوگ پبلیشر میں آئیں گے تو آپ لوگ کو یہ ٹولز دکھا رہا ہے آپ لوگوں نے ٹولز پر کلک کر دینے ٹولز میں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہ نیچے ایک اوپشن نظر آ رہا ہے پوپ ایڈز آپ لوگ کو پوپ ایڈز کا یہ پوپ ایڈز کو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینے جیسے یہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کوڈ آپ لوگ کو جنریٹ کرے گا یہ کوڈ آپ لوگوں نے کوپی کر لینا ہے اس کو بالکل ایسے ایسے کٹ کے اور اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ یا بلوگر میں شل جانا ہے جیسے میں اب اپنے بلوگر کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ لوگوں نے بلوگر میں جانا ہے آپ لوگوں نے اب اپنے تھیم میں چل جانا ہے یہ تھیم ہے آپ لوگ کو یاد ہوں ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو میں گیمز کی ایک ویب سائٹ بنانے کا کہا تھا بنانے سکھایا تھا یہ دیکھیں بلکل پروفیشنل اور بیوٹیفول ہے اگر آپ لوگوں نے اب تک میں ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں جو آپ لوگ نے پوپ ایٹس کیسے لگانے اس کے بعد آپ لوگ نے یہ دیکھیں آپ لوگ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا ایڈیٹ ایچ ٹی ایمل آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر لینا کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپ کرنا سٹرل ایف سٹرل ایف دبانے آپ لوگوں نے جیسے دبائیں گے یہ سرچ باہر آ جائے گی آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے ہیڈ ای 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 دی یہ دیکھیں اب میں آپ لوگ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آہو سوری اب یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کر کے اور وہ سٹرل بھی کر کے وہ کوڈ کو پیسٹ کر دینا جیسے ہی آپ لوگ اس کو پیسٹ کریں گے تو سرچ یہ سیب یہ بڑا تھی آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینے سیب تھیم پر کلک کرنے کے بعد یہ ماری تھیم سیب ہو جائے گی اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ جو سیب ہو جائے ہم اس کو ویو بلوک کر لیتے ہیں یہ سیب ہو رہا بھی اور یہ دیکھیں میں نے ایک ایڈز پلائے کا ایڈورٹائز بھی لگایا ہوا ہے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کیسے لگانا آپ لوگوں نے سیپل اس میں جانے کے بعد آپ یہ تو میں نے آپ لوگ کو پوپ ایڈز کیا پتا ہے آپ لوگوں نے ایڈورٹائز میں جانا کیونکہ ہم ویب سائیڈ کے اوپر ایڈز لکھائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ نے آ جانا ہے کریئٹ اور اس کے بعد اوکے جیسے ہی آپ لوگ اس کے اندر آئیں گے یہ ابھی ایڈورٹ دکھا رہا ہے ابھی ریفرنس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ کچھ ایڈز آپ کو دکھا رہا ہے یہ والا ایڈز میں نے لگایا ہوا ہے میں اس کو آپ لوگ کو چینج بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور مزے کی بات ہے یہ ایڈسنس کی طرح ڈومین نہیں مانگتا ایڈسنس تو ڈومین پر ہی ایڈ شو کرے گا لیکن یہ ڈومین نہیں مانگتا یہ ویسے ہی ایڈز شو کر دیتا ہے یہ میں ابھی یہ آپ لوگ کو چینج کر کے دکھانے والا بلوگر میں یہ سیو ہم نے تیم کی تھی ہوگی 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 ہم اسے اب ریفرش کر لیتے ہیں ریفرش کر کے ہم اسے جب دیکھتے ہیں ابھی اور یہ ریفرش ہو گئی اب میں کلک کرتا ہوں کسی پر یہ جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور 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 یہ عام اور یہ تو گیمز کی ویبس ہے اور اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک پیچھے ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی اور ویب سائٹ کھل گیا اور اسی کے ہمیں یہ پیسے دے گی اور آپ لوگ نے یہ تو کر لیا آپ لوگ کو ارننگ کی ہو گئی آپ لوگ نے اس سے ارننگ لکھوانی نکلوانی کیسے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے سیمپل اس پر کلک کر دینا اور آپ لوگ کو یہ دیکھیں پیمنٹ آپ لوگ کو یہ دے گا پیپل کے کاؤنٹ سے یا پھر پی اونر کے کاؤنٹ سے یہ دیکھیں پیپل اور پی اونر اور اس کو آپ لوگوں نے سیٹ کیسے کرنا ہے ایڈبرٹائزر آپ لوگوں نے اس کو چھوٹ دینا ہے اور اس کے بعد پبلیشر میں آ جانا ہے پبلیشر میں آنے کے بعد یہ کہے گا you have not updated ایسا کوئی اوپشن آپ لوگ کو دکھائے گا آپ لوگوں نے اس پہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز پہ کلک کرنی ہے کاؤنٹ ڈیٹیلز پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ادھر پیمنٹ پروسیسر آپ لوگوں نے پی اونر آپ لوگ کہیں ہے تو اس سے ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں پیمنٹ پروسیسر پیمپل اور پیپل پیپل آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کا لنکیں دے دینا اور اسے بیریفائی کر کے اس کے اندر چل جانا ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ لوگ کو کلیر تو ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیسے ایڈ سے لگانے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کی ایڈ چینج کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لے آؤٹ میں چل جانا ہے لے آؤٹ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈز کے لئے ایڈ دیکھیں جیسے یہ جاوا سکریپٹ یہ ایڈز میں نے ادھر لگایا ہوا ہے میں آپ لوگ کو یہ چینج کر کے دکھانے والا ہوں اور یہ آگیا یہ پہلا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں کینسل یہ ہم نے اس کو کر دیا کینسل اب اس کے بعد سٹرل بھی کر کے سے پیسٹ کر کے ہم نے سیف سیم پر کلک کر دیا سیف اور اب اس کو ہم کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس سے ریفریش کریں گے دیکھنا یہ ایڈ ورٹائز یہ دیکھیں چینج ہو گیا یہ سیمپل سے سٹیپس ہیں آپ لوگ کو بس اس کا استعمال کرنا چاہیے جو میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے پیمٹ بہت ہی آسان ہے نکلوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ لوگ کو مجھے امید آئے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کا ادبا لیجئے اللہ حافظ